سچو صاحب نے خود تھپڑ بھی مارے ہیں نچایا بھی ہے کپڑے اتروا کے اور بھی کافی بتتمیزی کی ہے دوستی نہ کرنے پر تھانے دار کپڑے اتروا کر ماں اور بہنوں کے سامنے نوجوان یتیم لڑکی کا رات کو رکس کرواتا رہا ماں اور چھوٹی دونوں بہنوں کی بھی کپڑے اتروا کر تلاشی لی گئی نوجوان لڑکی کے ورڈ صاحب لمبر پر انتہائی فاشا میسیجز لیگ ہونے کے خوف سے رات کو پندرہ پولیس اہلکاروں کے ہمراہ گھر پر دعویٰ بول دیا وزید اعلیٰ پنجاب کا سخت نوٹس ارپیو ملتان کا ایس اچو کے خلاف فوری کاروائی کا حکم ای پیو خانوال نے ایس اچو کو معتل کر کے مقدمہ درج کر لیا تمام نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سکتے ہیں جنوبی بنجاب کے شہر خانوال کے علاقہ مخدوم پور کے ریجل اسٹیشن کے قریب رہنے والی یتیم بچی سیما باطول نے اپنی ماں اور بہنوں کے ہمراہ بتایا ہے کہ میرا موبائل فون لمبر ایک لڑائی کے معاملے میں ایس اچو تھانا مخدوم پور زفر اقبال کے ہاتھ لگ گیا ایس اچو ورڈ سیپ پر انتہائی فاشا قسم کا مواد پہیتا تھا اور اپنے ساتھ دوستی نجاز تعلقات قیم کرنے کے لیے مجبور کرتا تھا لیکن اس کے بار بار اسرار کے باوجود جب میں اس کام کے لیے راضی نہ ہوئی تو ہر سیپ لمبر پر انتہائی فاشا میسیجز لیگ ہونے کے خوف سے پولیس کی بھاری نفری کے ساتھ ہمارے قرآت بارہ ایک بجے دعویٰ بول دیا اور ہمیں تشدد کا نشانہ بنانے کے بعد میری والدہ اور چھوٹی بہنوں کے سامنے کپڑے اتروا کا ڈانس کرواتا رہا تفیت کاغذ کی پرچیاں نشاور کرتا رہا اور میری چھوٹی بہنوں اور ماں کی بھی کپڑے اتروا کر تلاش ہی لے گئی مزید یتیم لڑکی نے اور لڑکی کی والدہ اور اہل علاقہ کے سشوں نے جو بتایا سنیے انہی کی زبانی کے ساتھ ٹھولو ٹھولی دا بھی کارمنٹا بھی مرتفت Brot اسڈو ٹھولی دا quoting ڈاکونٹ یابی کی کپڑے اتروا کہ صورت Perhaps اتروا کو یہ کپڑے میں کی泱 میں ڈانس کروں گا خلا میری بچی وڈی رکھ کے پڑے ہوتا رہی ہیں وہ سنو چیکتے اور وہ کھانا کے جٹھایا نے وہ سنو ماریا نے پیرا کے اطلع بات تمیز دین کیا بچیان نال بھی کی تیسو مینو بھی دکھ کے دیتے چل چلپ کا کھلو تو بچیان سنو ساڑھے پانچ موبائل کتلافات کرنا چاہتے تھے میرے ساتھ تبیر میں نے پیش پوس نہیں دیا اس نے بدلے کیا آب میں آپ اس نے یہ دان کیا ہے باقی موبائل بلہرہ اس نے پیش پزرو بھی دیا لیا سچا صاحب میں پھر تھپڑ بھی مارے ہیں مچایا بھی ہے پھر دعا بھی اور بھی قاسل باتتمیزی کی ہے پھر پہل ساڈی کبزیس لیا لیکن اپنے پارٹی میں جائے گا سانو لہذا اسی گزارے شیخ مرکمہ سامیر صاحب اور اس طرح دیا ساتونی فانسو لوگ اور جو کرنا ہے موکر بھی دکھانا مبائل ہے گا اور لاسٹ ٹائم تک ہی کہ اس میں سمین کیتے ہوئے ہی کہ وہ مبائل بھی سارے سے پھر دی پیو صاحب کے پاس گئے ہیں میں نے ان کو کال بھی کی اور ان کو میں نے بقیادہ یہ بھی بتایا ہے کہ سر میں مخلوق فر سے بات کر رہی ہوں سائما اور میرے پاس کچھ بروف ہیں لہذا مجھے خطر ہے سر سے تمہیں آپ کو لکھانا چاہتا ہوں تو اس نے مجھے کہا کہ میں تو خون ہی میں آپ کو بے کال کرتا ہوں اس کی کوئی کال نہیں ہے میں نے کہ میں تو ڈی پیو آفیس بھی گئی ہوں وہاں پہ مجھے نہیں مجھے میں سٹاف سے مجھے کب گیا تھا کل اس نے پتہ لگیا ہے کہ کوئی بندے ان کے داکتروں ہیں ان پتنی پولیس ہیں اس نے نزدیک آیا ہے پولیس آئی انہاں تاکی سے نو آوان نہیں بیتا ہے بے خطر ہے کہ کوئی بندہ کے نزدیک آیا ہے انہاں اس نے بچی نوک بگڑ توافشی لیا ہے وہاں تا تکازہ کر رہے ہیں ان کے فون اپنا کے ساتھ کالاں کردے رہے ہیں اس سچو صاحب نمبر انہاں دے پکڑے ہویا یا ناں کبیز ہی کردے رہے گیا اس بعد بے جو ہاں دے پر آف کردی تھا سلوے لائن تے نزدیک کھڑیاں جسٹ میں اس یہ ہوا آیا ہے وہاں سیٹے ہوا آتے ہیں بچی نوو پکڑ کے لے آیا رہا ہے اتنا لے ٹاپر مار رہا ہے پہ ایس سچو صاحب نام رہا ہے ایس سچو زفر نال آئی ہوئی 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 نفری آئی یہ انہاں آ کر تیتیزیاتی کیتی ہے لیاز انہاں انساف دیتا جا دے اس کے علاوہ لڑکی نے اپنی تحریری طور پر ایسیچو کے خلاف اندراج مقدمے کے لیے دیگری ترخواست میں موقف اکتیار کیا ہے کہ ایسیچو زفر اقبال ہمارے مکمل کر کے تلاشی کے دوران میرے اور میرے دیگر اہل خانہ کے پانچ عدد موبیل فون اور زیورات نگدی بیس ہزار لے گیا واقعی اطلاع ملنے کے بعد جسٹک پولیس افیسر فیصل شہزاد نے ایسیچو کو موطل کرنے کے ساتھ ان پر اور پندرہ پولیس اہلکاروں کے خلاف مقدمہ درج کر لیا انہوں نے اس معاملے کی مکمل طور پر محکمانہ انکواری کے احکامات بھی چاری کر دی ہیں مزید ڈی پیو نے پریس کانفرنس میں کہا ہے کہ کچھ الزامات درست ہیں سنینے ڈی پیو کی زبانی جس واقعے کے حوالے سے آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں یہ جیسے ہی ہمارے علم میں آیا ہے آج صبح اور جرنلیسٹ کمیونٹی کے کچھ لوگ تھے جنہوں نے مجھے انفارم کیا کہ اس طرح ایک ہمارے ایس اچوں ہیں ان کا ایک رکھی کے ساتھ اس طرح کا معاملہ ہے تو اس کے فوراں بعد ہم نے اپنے ایک ڈی ایس پی ساپ کو موبلائز کیا وہ فوراں بہا گیا ہے اور ایک انیشل انکوائری انہوں نے کنڈکٹ کی اور اس کے فائنڈنگز میں جو یہ جو کمپلینٹ ہے وہ جو چیزیں بیان کر رہی ہیں وہ پارچلی ان میں سے کچھ چیزیں سچ تھیں ان کو مدرہ رکھتے ہوئے فوراں ہی ہم نے اس اچوں کو معتل کر دیا اور اس کے خلاف جو ہے ہم نے اپنی ایک جو دپارٹمنٹل پروسیڈنگز کے لیے جو ایک فورمل انکوائری کمیٹی ہوتی ہے وہ بھی ہم نے تشکیل دے دی ہے اس کی بھی فائنڈنگز آپ سے انشاءاللہ شیئر کریں گے ساتھ ہی ساتھ جو لیکل ایکشن بنتا ہے جو اس میں ایسی جتنی بھی چیزیں ہیں جس میں لوگ کو وائلوٹ کیا گیا ہے ان کو بھی مدرہ رکھتے ہیں انشاءاللہ آگے کاروائی کی جائے گی اور کسی بھی قسم کا کمی نہیں اس کے لیے جائے گی یہ ایک ایسا انسیڈنٹ ہے جس سے پنجاب پولیس کی پہنی ہوئی ہے ہم اپنی صفوں کے اندر کسی بھی ایسے آدمی کو ایک منٹ کے لیے بھی نہیں رہنے دیں گے جو ہماری بدرامی کا باعث ہے جس نے ہمارے پولیس کی دن اور رات کی منٹ کو مٹی کر دیا انشاءاللہ اور اس بچی کے ساتھ یہ تو بچی ہے اس کے ساتھ انشاءاللہ ہم انصاف کریں گے اور آئندہ کسی کو جرت نہیں ہوگی دور سنادہ کو باقیہ کریں جب خبر مختلف نیوز چینل پر نشر ہوئی تو وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزارگوی خانہ وال کے علاقے میں خانہ دار کی جانب سے خاتون کے گھر چھاپا اور حراسہ کرنے کے واقعے کا سخت نوٹس لیا گیا ڈی پیو خانہ وال سے رپورٹ طلب کر لیا تھانہ دار کے خلاف قانون کے تحت کاروائی کا حکم دیا تھانہ دار کے خلاف محکمانہ کاروائیوی عمل میں لائی جائے گی قانون کے رخوالوں کی جانب سے خلاف قانون اقدام انتہائی قابل افسوس ہے متاثرہ خاتون کو ہر صورت انصاف فرم کیا جائے گا جبکہ مقامی سطح پر فیس بک اور ورس ایف گروپوں میں مختلف قسم کے سوال جواب بھی زیرے بیعث ہیں ایس سچوں نے ذرائع کے مطابق اگوری زمانت کروا رکھی ہے ابھی مکمل طور پر انکواری جاری ہے جس کی رپورٹ بھی بہت جلد منظر آن پر آ جائے موسیقی